نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی وہ ساری زبانیں جانتے تھے کیونکہ نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے اس قوم کی زبان سکھائی جاتی ہے اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں جتنی بولیاں زبانیں ہیں سب جانتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو نا سمجھ ہیں وہ زبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی پاک پر کسی اور زبان میں نازل ہوا حضور نے اس کو عربی میں پڑھ دیا تو جو ایسی بات کرتا ہے یہ اس کی اپنی بنائیوی بات ہے اس بات کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے یعنی بے سلس یہ بلکل بے حقیقت بات ہے فاسد خیال ہے اور اگر یہ اس کی بات مان لی جائے تو پھر اس کلام پر کتنے احتراز ہوں گے تو ان کا ایسا کہنا بلکل غلط ہے عربی زبان باقی زبانوں سے افضل ہے دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہوں گی دو سو سے زیادہ ملک ہیں آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں نہیں اپنے شہر میں دیکھیں لوگ کتنی زبانیں بولتے ہیں آپ کو پشتو بھی ملے گی سندھی بھی ملے گی براہوی بھی ملے گی بلوچی بھی ملے گی گجراتی بھی ملے گی اور کتنی زبانیں ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے کتنی زبانیں لوگ بولتے ہیں پڑوسی ملک ہے انڈیا وہاں کی پندرہ سولہ زبانیں تو قومی زبانیں ہیں ان کی جو بولی جاتی ہیں پھر دنیا بھر میں کتنی زبانیں ہیں تو یہ سب سے افضل زبان ہے عربی کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے اور جنتیوں کی بولی بھی عربی ہوگی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عربی ہے اس میں دوسری زبانوں کے لفظ ہیں قرآن عربی زبان میں ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی نہیں ہیں مثلا سجیل کا لفظ کہتے ہیں فارسی لفظ ہے اس کے معنی پتھر کے اور مٹی کے ہیں سرہن کا لفظ ہے رومی زبان کا لفظ ہے اور ارمینیہ کی بولی ہے وَلَا تَحِينَ مَنَاسْ لفظ چند بیان کیے گئے مثلا میں آپ کو بتاؤں مصر ایک ملک کا نام ہے اگر اس کو کچھ اور لکھا جاتا تو پتا چلتا کہ کس کا ذکر ہے پوچھ رہا ہوں اب لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے اگر ان کی جگہ کوئی اور لفظ لکھا جاتا تو پتا چلتا روم ایک ملک کا نام ہے پوری صورت ہے روم کی قرآن میں تو جو لفظ بولے جاتے تھے وہی آئے ہیں کوئی اور ایسا لفظ نہیں آیا جو اجنبی ہو اس لحاظ سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا عربی میں پڑھا جائے گا اور پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی کوئی پڑھے گا وہ عربی میں ہی پڑھے گا کسی اور زبان میں نہیں سمجھنے کے لیے وہ ترجمہ تفسیر دوسری زبانوں میں پڑھ سکتا ہے مگر قرآن کا پڑھنا ہوگا تو کس زبان میں ہوگا عربی میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مانا تو میرے اسی سے سمجھ آ رہے ہیں عربی سے سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو تو نے عربی نہیں سیکھی یہ تیرا نقص ہے ترجمہ کرنے والا صحیح ترجمہ کر سکا ہے یا نہیں ہر ترجمہ پر تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ بالکل صحیح ہے تو عربی پڑھنے کا اپنا ثواب ہے ترجمہ پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہاں آپ کو عربی آتی ہو ترجمہ سمجھ کے کریں اور پھر اس پر عمل کریں وہ اور بات ہے آپ عالم ہیں تفسیر کریں تو عالم ہونے کے لیے تفسیر کے لیے کتنے علوم جاننا ضروری ہے وہ بھی معلوم ہونے چاہیے ہر شخص کو اجازت نہیں کیوں غلطی کر جائے گا میں نے اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ باتیں سنائی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر غلطی کر جاتے ہیں وہ ایک لطیفہ مشہور ہوا ہوا ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے مولا کائنات حضرت علی کا فرمان کہ اٹھارہ یا اکیس علوم آتے ہوں تب ترجمہ کرے اگر اتنے علوم آپ کو ان علوم کے نام نہیں آتے وہ علوم پڑھے نہیں تو آپ کے در سے ترجمہ کرنے بیٹھ گئے وہ ایک شخص تھا کاتب کتابت کرنے والا لکھنے والا خطاتی کیلی گرافر کہتے ہیں انگلیس میں ایک شخص نے چاہا کہ قرآن لکھواؤں میں اس نے پوچھا بھی کوئی کاتب ہے بتایا گیا کہ جی ایک کاتب ہے مگر اس کی یہ بات مشہور ہے اس کو جو بھی لکھنے کو دو اس میں تبدیلی کر دیتا ہے یعنی آپ اس کے پاس لے کے گئے ہیں مجھے یہ لکھنا ہے وہ آپ کی عبارت میں جو آپ نے لکھا ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے وہ جنہوں نے قرآن لکھوانا تھا وہ اس کے پاس گئے کہا یہ اللہ کا کلام ہے میں لکھوانا چاہتا ہوں اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے سواب کی بات ہے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بدل دیتے ہیں عبارت وہ اس نے کہا لوگ میرے پاس جو لکھ کے لاتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے انہوں نے غلط لکھا ہوتا ہے وہ پڑے ہوئے نہیں ہیں تو میں ان کی غلطی ٹھیک کرتا ہوں بدلتا نہیں ہوں اس نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے اس نے کہا بالکل اللہ کے کلام میں کیسی غلطی تو میں اللہ کے کلام میں کیوں بدلوں گا اللہ کا کلام بہرحال تاقید کر دی کہ اس میں کچھ اپنی طرف سے نہ کیجئے گا لکھ دے کتنا عرصہ لگے گا اس نے جو ٹائم بتا دیا کہ بتا نہیں چھ مئینے لگاؤں گا سال لگاؤں گا جو بھی ٹائم جب مکمل ہو گیا یہ لینے گئے دیکھا اس نے لکھ دیا تھا کہنے لگے کچھ اپنے تبدیلی تو نہیں کی کہنے لگا میں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی کچھ باتیں مجھے غلط لگیں وہ میں نے ٹھیک کر دی اب قرآن میں وہ کہہ رہا ہے اگلا بندہ سن کے چونکا کیا غلط باتیں تھیں اس میں کہنے لگا قرآن کی آیت تھی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اب اس کو عربی آتی نہیں تھی اس نے کہا دیکھو نو علیہ السلام کے ساتھ نادان کا لفظ لکھا ہوا ہے حالانکہ نادانا کا مطلب ہے کہ پکارا اس نے عربی نہیں سمجھی وہ وہ فارسی کا نادان سمجھ گیا کہنے لگا نبی کو نادان لکھا ہوا تھا تو میں نے نادانا کی جگہ دانا لکھ دیا ہے بظاہر وہ کیا کر رہا ہے اپنی طرف سے دورستی یا تصحیح یا اسلا کے نام پر لیکن کتنا ظلم کر رہا ہے اس کا اندازہ کر لے اچھا اور کیا ہے کہنے لگا ساری عمر ہو گئی ہے سنتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو لاتھی ملی عصا جس کو کہتے ہیں یہاں قرآن میں وہ عصا آدموں لکھا ہوا تھا اب عصا اس نے لاتھی کو سمجھ لیا جس کو کہتے ہیں عصا کے مانے تو خطا کے تھے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے اپنا عصا وہ لاتھی سمجھ لیا کہنے لگا وہاں عصا آدموں لکھا تھا تو آدم کی جگہ میں نے موسیٰ کر دیا اس نے کہا اور کیا کیا ہے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ مشہور ہے یہاں خرہ موسیٰ لکھا ہوا ہے فارسی میں خر گدے کو کہتے ہیں اس نے اس کو عربی کا سمجھ لیا کہنے لگا یہ خرہ عیسیٰ لکھا ہوا تھا تو خرہ موسیٰ میں نے کر دیا لا حول ولا قوت وہ بندہ کہنے لگا اور کیا کیا ہے کہنے لگا یہ تو کوئی اتنی خاص غلطیاں نہیں تھی میں تو پریشان ہو گیا کہ اللہ کے پاک کلام میں فیرون کا نام خدای کا دعویٰ کرنے والا دشمن اور اس کا نام قارون کا نام ہامان کا نام اتنے بڑے بڑے دشمن اللہ کے ان کا نام اور اللہ کے پاک کلام میں میرا تو خون کھول گیا میں نے کیا کیا ہے پھر میں نے یہ کیا کہ جہاں فیرون کا نام تھا وہاں تیرا نام لکھ دیا ہے اور جہاں قارون کا نام تھا تیرے باپ کا لکھ دیا ہے جہاں ہامان کا تھا تیرے دادے کا لکھ دیا ہے کہ ان سے تو اچھے ہیں معاذ اللہ میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کیا مومن رہے گا اونچی استہزا بھی جائز نہیں ہے استہزا کا مطلب جس کو آپ اردو میں مزاق کرنا تمسخر کرنا تھٹھا لگانا کہتے ہیں وہ بظاہر اپنی طرف سے تسہی کر رہا تھا درست کر رہا تھا لیکن بیڑا غرق اپنا کیا اس نے یا نہیں کیا اونچی یہی ان لوگوں کا حال ہے جو خود سمجھتے نہیں اور جو ان کو سید سمجھ تو آتی نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا اسی کو سمجھ کر وہ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہی ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے تو کیا پوری ہدایت مل جائے گی ترجمہ صحیح ہو کسی استاد سے پڑھیں مرزا غالب کا کلام پڑھنا ہے تو استاد لاؤ ٹیوشن لو قرآن کریم کو خود ہی سمجھنا ہے اپنی سمجھ کے مطابق حالانکہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے سیکھنا ہے مگر جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق تو میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں احتیاط کے لیے آپ کہیں گے جی اتنی جب اتنے ڈرنے والی بات ہے تو جی اس سے دور ہی رہیں جو ایسا سمجھے تو پھر وہ باقی چیزوں پہ کیوں محنت کرتا ہے وہاں کیوں سیکھتا ہے ڈاکٹری کی تمام جتنے ان کے فارمولے ہوتے ہیں جو ان کی جبان ہے وہ آسان ہے وہ سیکھے گا میتھمیٹکس مشکل ہے وہ فارمولے سیکھے گا کیوں پیسے کمانے ہیں اس پہ کیوں اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے قدر نہیں ہے تو ہم قرآن کو اہمیت دیں گے صحیح طرح پڑھیں گے تو یہ ہمارے سینے روشن کرے گا اور جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور سے ہو سکتا نہیں کچھ لوگ دوسری زبانیں دنیا کی سیکھتے ہیں منع نہیں ہے آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں منع نہیں ہے مگر ان زبانوں کو سیکھ کر دین آگے پہنچائیں دوسروں کو ہدایت کے لیے وہ زبان سیکھیں اور اگر فقط آپ نے اپنی کمائی کے لیے سیکھی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اس سے آپ کو اس نیت سے سیکھیں گے کہ میں یہ سیکھ کر دین دوسروں تک اس زبان میں پہنچاؤں جو اس زبان کو جاننے والے ہیں تو آپ کا وہ زبان سیکھنا بھی اچھا ہو جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا بتا دیا صحیح قرآن پڑھ کے اب کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے ایک بات حفاظت کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی سنائی تھی ایک مرتبہ پھر سنا رہا ہوں پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے ایک بار یا زیادہ بار ایک بار پھر سن لیں بہت بڑا اجتماع تھا اسٹیج پر علماء بیٹھے تھے اس زمانے میں لوگ یہی کہتے تھے نا یہ کہ جی قرآن اصلی نہیں ہے تو وہ اس کا جواب دینا تھا اس شخص نے اس شخص نے آ کر خطبہ پڑا الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑا الحمدللہ رب العالمین جتنے بیٹھے تھے سب بول پڑے رب العالمین پھر پڑو اس نے دوبارہ پڑا اس نے پھر رب العالمین رب العالمین کہہ دیا وہ سارے کہنے لگے رب العالمین ہے دیان سے پڑ تیسری مرتبہ پڑا پھر اس نے اسی طرح پڑ دیا تو وہ چھوٹے بڑے سارا مجمع بول رہا تھا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پہلی آیت نہیں آتی اس نے کہا رک جاؤ میں نے صرف ایک زیر زبر کی تبدیلی کی ہے ایک جگہ رب العالمین کو رب العالمین پڑھ لیا ہے تم سارے چیخ اٹھے ہو اور مجھے سنانے لگ گئے ہو تم نے سب نے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہا کہ تجھے نہیں آتا تو نہ پڑ میں نے صرف ایک زیر کی جگہ زبر لگا دیا تو کسی نے مجھے پڑھنے نہیں دیا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن تبدیل ہو گیا ہے قرآن بدل دیا گیا ہے جب ایک زیر زبر کا فرق برداشت نہیں ہو رہا تو قرآن میں تبدیلی کیسے برداشت ہو جاتی لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اس نے کہ میں اس لیے جان بوجھ کے کر رہا تھا مجھے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک زیر زبر غلط پڑھ رہا ہوں تو سارے بول رہے ہیں تو کوئی غلط پڑھے تو کیسے برداشت ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہے قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس میں کوئی گھڑ بڑھ کر سکتا اونچی کہہ دیجئے نہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام وہاں گیٹ پر کسی کو کہو جس کے پاس بھی فون ہے اس کو اندر آنے سے پہلے کہیں فون بند کریں مسجد میں آکے کوئی گھنٹی نہ بجائے بڑا شوق ہے ان لوگوں کو مسجد میں موسیقی بجانے کا دروشی پڑھ لیں اللہ مسل علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک تو عربی زبان سیکھنی چاہیے نبی کی زبان قرآن کی زبان جنتیوں کی زبان ہم دوسری زبان سیکھتے ہیں عربی بھی سیکھیں اور اس کو اہمیت دیں اسے پیار کریں کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کی زبان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روشن عربی زبان میں ہے قرآن کیا مطلب لغت میں وسط ہوتی ہے الفاظ کے بناو میں تراکیب میں اضافے ہوتے رہتے ہیں مگر اس عربی کی جو اصل لغات القرآن ہے وہ بدلی نہیں ہے وہ اسی طرح ہے کیونکہ قرآن کی زبان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِنَّهُ لَفِي زبور زبور الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس کا چرچہ اگلی کتابوں میں جو پہلے تھی ان میں بھی ہے یہ زبور زبور کی جمع بمان کتاب یعنی پہلی کتابیں جو نازل ہوئیں ان میں بھی قرآن مجید کا ذکر یہاں مفسرین نے فرمایا یہ جو وَإِنَّهُ یہ جو ضمیر ہے اگر یہ قرآن کی طرف ہے تو اس کے معنی قرآن ہے اور یا اس کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طرف ہے یہ ضمیر تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے نبی کی نات بھی ساری کتابوں میں ہے جو پہلے نازل ہوئیں صحیفہ ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر